ڈیڑھ کروڑ روپیا مجھے وہ انکم ہوئی تھی اس میں ماشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ نے کا شکر ادا کرتا ہوں بیٹی کی شادی بھی کر لی ہے داس مرلے کا مکان لے کے وہ بھی بنایا ہے اور ایک گاڑی بھی لی ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس گاڑی ہو بیٹی کی شادی بھی ہوگی ہے مکان بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت رزق دیا ہے اور نوجوانوں سے میرے یہی ہے وہ تھوڑے پیماننے بھی کر کے دیکھ لیں پانچ لاکھ لگا کے بیس لاکھ روپیا کما سکتے ہیں میرے خیال سے پاکستان میں اس طرح کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ایسا ہے جو کہ آپ پانچ لاکھ لگائیں اور بیس لاکھ روپیا کما لیں ایک فیسز بھی چانس نہیں ہے برکت ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا صرف ایک سال کے اندر آپ نے سارے خواب پورے کیے اپنی ما شاء اللہ بیٹی کی شادی بھی کی اسی کاروبار سے کما کر اپنی گاڑی بھی لی اسی کاروبار سے کما کر اور اپنا ایک خوبصورت دس مرلے کا گھر بھی بنایا وہ بھی صرف اور صرف ایک سال کے اندر اگر آپ کے بڑے خواب ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں زندگی کی تمام اسیشیں اثر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بزنس آپ کے لئے لازمی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو تجربہ اور نالج ہونا ضروری ہے سات ماہ بعد جب آپ نے یہ فصل لی تھی تو آپ کو کتنی پروفٹ آئی تھی اس سے اس میں ہمیں ڈیڑھ کروڑ روپیہ آ گیا تھا ڈیڑھ کروڑ روپیہ صرف سات ماہ میں آپ نے اس کاروبار سے کمایا تھا کیا اس طرح ابھی بھی ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس شوک ناظرین آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہوں جناب آج آپ کو ایک ایسے پاکستانی سے ملوانے جا رہا ہوں جنہوں نے ما شاء اللہ اتنا پیسہ کما لیا اتنا اچھا کاروبار کر لیا جس طرح کا پیسہ کمانے کے لیے اس لیول پر آنے کے لیے لوگوں کی پوری پوری زندگی لگ جاتی ہے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا انہوں نے کون سا بزنس کیا اور کتنا پیسہ کمایا اور اگر آپ لوگ بھی یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنی انویسمنٹ چاہیے تمام نیگٹیو پوائنٹ اس کاروبار کے تمام پوزیٹیو پوائنٹ کس طرح سے آپ اس کاروبار کو کر کے چند ماہ میں امیر سے امیر تر بن سکتے ہیں جس طرح کے آج کل حالات ہے جس طرح مہنگائی کا دور ہے جس طرح بے روزگاری ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی جوب کی تلاش ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی کاروبار کی تلاش ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسا کاروبار شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کاروبار کو صرف ایک ہی سیزن کے اندر جناب آپ اپنے سارے خواب پورے کر سکتے ہیں آپ کے جتنے مرضی بڑے خواب ہوں بڑی گاڑی لینے کے خواب ہوں بڑا گھر بنانے کے خواب ہوں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا سکپ نہیں کرنا سر سب سے پہلے اپنا تعریف کروئیے گا میرا نام جاوید اقبال ہے چار سو بنجا گاہ بے کا میں رہیشی ہوں بائی پروفیشنل آپ کیا کرتے ہیں میں تیچر ہوں تین سو ستانوی میں ہیڈ تیچر ہوں گورنمنٹ سکول میں گورنمنٹ سکول میں آپ ہیڈ تیچر ہیں اچھا سر جو بزنس آپ نے شروع کیا تھا اس بزنس کا کیا کیا کاروبار ہے جی وہ ہم نے یہ جی ون کا بزنس کیا تھا ٹھیک ہے جی کتنے سال پہلے آپ نے شروع کیا دو سال پہلے دو سال پہلے شروع کیا کیسے آپ کو خیال آئے اس کاروبار کا کاروبار تو اور بھی بہت زیادہ لیکن جی ون گرلک کی فارمنگ میں آپ کیوں آئے یہ ایسے آدھانا ہم نے سنا تھا بھی یہ جی ون جو ہے اور وہ میرے بھائی نے پچھلے سال وہ کاروبار کیا تھا کچھ کچھ نے خرید اور فروکت کا پھر میں نے کہا کہ میں لگا کے دیکھتا ہوں میں نے پھر دو اکڑ زمین پر یہ لگایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا بھی میں وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا اچھا ٹھیک ہے سب جب آپ نے دو سال پہلے شروع کیا دو اکڑ آپ نے لگائی اور دو اکڑ میں ٹوٹل آپ کے کتنی انویسٹمنٹ آپ نے لگائی تھی پھر اپنا بیج ہو گیا پھر تو اس میں آسانی ہے پہلی دفعہ جو ہے تیس لاکھ روپیہ میرا لگا تھا ٹوٹل دونوں اکڑ پہ تیس لاکھ روپیہ آپ کا خرچہ ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی جو برداشت آپ نے کب کی تھی برداشت مہیں میں ہم نے کی تھی کتنے ماہ بعد سات ماہ بعد سات ماہ بعد سات مہینے کے بعد جو آپ نے تیس لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا سات ماہ بعد جب آپ نے یہ فصل لی تھی تو آپ کو کتنی پروفٹ آئی تھی اس سے اس میں ہمیں ڈیڑھ کروڑ روپیہ آ گیا تھا ڈیڑھ کروڑ روپیہ صرف سات ماہ میں آپ نے اس کاروبار سے کمایا تھا کیا اس طرح ابھی بھی ممکن ہے ابھی بھی جو ہمارے ناظرین جو ابھی بھی نوجوان دیکھ رہے ہیں چھوٹے فارمر دیکھ رہے ہیں کیا ابھی بھی اس میں اتنا پیسہ ہے اس کاروبار میں جی اس میں ہے جی ابھی بھی کمایا جا سکتا ہے میری یہی ہے کہ نئے جو ہے نا یہ سٹوڈنٹ جو بہت طالبے لوگ ہیں خارگ ہوتی ہیں تعلیم سے وہ کہتے ہیں ہمیں روزگار نہیں ملتا اس میں یہ تھوڑا سا بھی لگا کر اس سے فیدہ بہت لیا جاتا ہے پہلے آپ نے دو اکڑ لگائی تھی تو ابھی آپ کتنی فصل ہے آپ کی اس چیز در میں اب سات اکڑ فصل اچھا دو اکڑ سے آپ نے سات اکڑ لگائی ہوئی گیا اور مارکٹ میں بھی اب آپ دے رہے ہیں دے رہے ہیں تو بہت سے لوگ میں نے سنایا کہتے ہیں کہ جی ون کے جو فصل ہے وہ کربار ان فیوچر فلاپ ہو جائے گا اچھا نہیں چلے گا جب یہ مارکٹ میں آئے گا تو لوگ اس کو پوچھیں گے ہی نہیں تو ان نوجوانوں کو ان ہمارے پاکستانی کو کیا کہنا چاہیں گے جی ہم ان کو یہی کہنا چاہیں وہ سب غلط کہتے ہیں یہ عام فصل بھی ہو یہ باہر سے مگوانا پڑتا ہے اگر ہمارا یہی ملک کا ہے یہ بھی کافی پیسہ دے گا اور جو ہم نے میں نے جو پہلے دو سال کیا اس میں ڈیڑھ کروڑ روپیا مجھے وہ انکم ہوئی تھی اس میں ماشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ نے کا شکر ادا کرتا ہوں بیٹی کی شادی بھی کر لیا ہے جاسمرلے کا مکان لے کے وہ بھی بنایا ہے اور ایک گاڑی بھی لی ہے یہی خواہش ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس گاڑی ہو بیٹی کی شادی بھی ہو گیا ہے مکان بھی اچھا ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت رزق دیا ہے اس میں اور نوجوانہ سے میرے یہی ہے وہ تھوڑے پیمانے بھی کر کے دیکھ لیں یہ لگائیں ضرور یعنی کہ تھوڑی انویسٹمنٹ کر لیں اور ایک دفعہ دیکھ لیں اس کو اچھا سار آپ نے اس کو کرتے ہوئے آپ کو تقریباً دو سال ہو گئے اس کاروبار میں آپ جب سے آئے ہوئے ہیں تو آپ کی سروس کو کتنی دیر ہو گئی ہے جو آپ پڑھا آنے ہیں جب سے تیس سال ہو گئے میری سروس اچھا ایک طرف آپ کی تیس سال کی سروس ہے ملے گا بیس پچیس لاکھ مجھے ریٹائر ہو کر یہ اللہ تعالیٰ اتنا مجھے در رق رقم دخوا دیا ہے میں نے تو دیکھی نہیں تھی یہ کبھی اتنے پیس ڈیڑھ کروڑ روپیہ ماشاءاللہ آپ نے صرف اور صرف ایک سیزن میں انہوں نے کمالیا تھا جی تیس لاکھ انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور ڈیڑھ کروڑ روپیہ انہوں نے کمالیا تھا اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لوگ تیس لاکھ روپیہ لگا دیں ہم بالکل بھی ایسا نہیں کہتے آپ اس کو ایک دفعہ سٹارٹ کریں چاہے ایک ملے سے سٹارٹ کر لیں اچھا صاحب اگر کسی بہن بھائی کو بیج چاہیے تو کیا بیج آپ سے ابھی اویل اپنے ہوگا ہم آ کر فارم چیک کریں ویزٹ کریں اور ہم سے بیج خرید سکتے ہیں میں تو یہی مشورہ دے ہوں گا سب زیمداروں کو یہ بڑے بڑے پیمانے پر وہ کرتے ہیں اس کی وجہ ہے تھوڑا سا یہ لگا کے اپنا سیر تیار کریں ایک کنال سے بیس لاکھ روپیہ سات ماہ کے بعد بندہ کما سکتا ہے اگر ٹوٹل ایک بات ہم کریں کہ اگر کوئی بندہ ایک لاکھ روپے کے انویسٹ کرتا ہے اس ٹائم تو تقریباً ایسٹی میرے تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک کنال پر کتنا کوئی انویسٹ میں ٹوٹل خرچہ آ جائے گا ہمارا ایک کنال پر ہمارا جو خرچہ ہے نا وہ آئے گا کوئی پانچ لاکھ کے نزدیک ابھی پانچ لاکھے گا بیس لاکھ لے گے پانچ لاکھ لگا کے بیس لاکھ روپیاں کما سکتے ہیں میں کشان میں اس ن刻 کوئی Alien تو کوئی کاروبار نہیں Bass جو کہ آپ پانچ لاکھ لگائیں اور بیس لاکھ روپیاں کما لے ہمیں ڈراج کے سار اگر یہ مارکٹ میں آتا ہے ابھی تو یہ اس کا بیج سیل ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مارکٹ میں جب آئے گا یہ ارام سے سیل ہو جائے گا یہ ارام سے سیل ہوگا ابھی تو یہ لگتا ہر ایک کو بھی یہً تنا اتنا پیسے ہیں لیکن جب بیج ہمیں سستہ ملے گا پھر بھی یہ دس بارہ لاکھ کا اکڑ جائے گا اور کوئی فصل بھی نہیں تنی جاتی چھیک ہوگا یعنی کہ اگر یہ مارکٹ میں لوگ کھانے کے لیے جب اس کو لیں گے مارکٹ میں یہ سیل ہوگا پھر بھی یہ پرافٹی بل رہے گا اچھا آپ کے خیال سے اس کاروبار میں کوئی نقصان ہونے کا چانس ہے نقصان ہونے گا ایک فیصد بھی چانس نہیں اس میں برکت ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے نا کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا چھیک ہوگا سر اچھا اس میں کوئی بیماریاں وغیرہ کوئی فصل کے خلاب ہونا کوئی ہاں جی وہ بیماریاں آتی ہیں اس کو ایک در سیڑ جو آپ نے اس کو رکھنا ہے نا بعد میں وہ کھولی فضا میں رکھنا ہے اوپر کمرہ ہو اور پنکھا چلتا ہو خوادار کمرہ ہو بند کمرے میں نہیں رکھنا کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک تو تجربہ ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا ضروری ہے اور تھوڑے سے سٹارٹ کرنا چاہیے آپ کو اگر آپ لوگوں کو جی ون کا اصل اوریجنل بیج بھی چاہیے تو آپ کو سکرینڈ کے اوپر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اصل ایک نمبر کا انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ گرنڈی والا بیج آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں مارکیٹ میں دو نمبریاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ کے ساتھ افراڈ بھی ہو رہے ہیں آپ کو لوکیشن بھی نظر آ رہی ہے آپ یہاں پہ آ کے وزٹ کر کے اپنی تسلیق کر کے یہاں سے آپ جی ون کا فصل کا بیج خرید کر اپنے علاقے میں فارمنگ کر سکتے ہیں